سانے مستونگ جو ہوا تھا اس سلسلے میں آج ہم یہاں پر آئے تھے اور آنیبل چیف منسٹر کے ساتھ اور آنیبل چیف منسٹر کے ساتھ اور آہ کوئر ایڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ ہوئی آہ جو شہدہ کی ڈیٹیلز ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس آلیڈی ہیں اور جو شہدہ ہے اور جو زخمی ہیں ان کا علاج آنیبل چیف منسٹر نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی اچھے آسپٹل میں کریں گے لیکن پاکستان کی فوج نے ان کا علاج کا بیڑا اٹھایا ہے پہلے کور کمانڈر ٹولف کور نے اور آج آرمی چیف نے بھی تمام جو ان کے لوائکین تھے ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان تمام زخمیوں کی بہترین علاج کرے گی آہ لیکن جو اصل مدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ان خوارجیوں نے ان دہشتگردوں نے آپ اندازہ لگا ہے کہ بارہ ربی الاول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس کے لیے یہ قائنات بنائی گئی تھی اس کی خوشی منانے والے لوگوں کو بھی ان دہشتگردوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے ہمیں بحیثیت ریاست پتا ہے کہ کون کر رہا ہے کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے کوئی امپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہے ہم ان کو ان کے بلوں سے ڈھونیں گے ہم ان کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا چاہے وہ آئی بیوز کی صورت میں ہوں چاہے جو مرضی فورس استعمال کرنی پڑی ایک پاکستانی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بھایا گیا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشتگردوں کے لیے ان کے فیسلیٹیٹرز کے لیے ان کے سیمپیتائزرز کے لیے ہم اگینسٹ جائیں گے اور قرآن میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے نام پر اسلام کے نام پر معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فسادی ہیں اور ان فسادیوں کو انہی لائنز کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس ریاست پاکستان کے تمام ادارے ہم مل کے ایک سنرجی کے ساتھ چاہے وہ گورنمنٹس ہوں چاہے ہماری فوج ہو چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں سویل ہوں ملٹری ہوں سب مل کے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے اور اپنے یہ مقدس خون ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بھائی گیا ہے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اس ملک میں اس ملک میں ہم رہیں گے ہم ہم اپنی مرضی سے جییں گے ہمارے پاکستانی اپنی مرضی سے جییں گے کہ ہم نے کون سا کس کانسٹویشن کے تحت جو ہمارا کانسٹویشن ہے اس کے تحت ہم نے رہنا ہے ہم یہ دہشتگردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے یہ جو اپنی بندوق کے زور پہ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسسائز کرے گی اور ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وی نیو ایچ انڈ ایوریتنگ کہ کون ان کو کہاں سے آپریٹ کرا رہا ہے یہ بہت ہو گئی بہت ہمارے پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ بھائی گیا ہے اب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشتگردوں کے لیے اور آپ کے توصد سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں ایٹ اینی کاسٹ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس کے لیے ہمیں کسی ایکسٹینٹ پہ جانا پڑے گا چاہے وہ فسلیٹیٹرز ہوں سمپتائیزرز ہوں اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے شکریہ دیکھیں ففٹی فائیو کے قریب ہمارے شہدہ ہیں جو آپ کا پہلا سوال ہے جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشتگردی کا مکمل خاتمے کا ریزولو ہے مکمل خاتمے کا اور جو جہاں سے کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا ہے بات اتنی ہے کہ جو امپیزمنٹ کی پولیسی جو میں کہہ رہو نا ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو امپیزمنٹ کی پولیسیز مانی گئیں جو پچھلے دو تین سال میں ہم نے دیکھا اس کے لیے ٹولرنس نہیں ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم بتائے جائیں کہ کہاں سے پتہ ہے ہم وہاں سٹرائک کریں گے ہم جائیں گے ان کے ان کے بلوں میں جہاں وہ بلوں میں پلتے ہیں جو ان کے لیے سیف ہیونز ہیں دیکھیں اورگنائزڈ پریزنس جو ہے اورگنائزڈ پریزنس اورگنائزڈ پریزنس جو ہے وہ اس دہشتگرد تنظیم کی بلوچستان میں اس سے پہلے نہیں تھی اب ان کے یہ جو حملے ہو رہے ہیں ظاہر ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حملہ کوئی اور کرتا ہے قبول کوئی اور کرتا ہے جو مرضی ہو وہ دائش ہو وہ ٹی ٹی پی ہو وہ کوئی اور ہو کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے وائلنس جو ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسسائز کریں گی وہ کوئی بھی ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم جائیں گے ہم نے اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کا جو واقعہ ہوا وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مارا ہے ہم مزید جو یہ لوگ جو فیسلیٹیشن کا رول پلے کرے جو بھی کر رہا ہے جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے رو ان سب کے پیچھے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس پر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بکوز آپ تھوڑی دری بات کہیں گے کہ فوراں آپ کو کیسے پتا چلا جی اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے وہ سب انرد ہوئے جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں ہیں اور سب کے پیچھے جو ہے وہ رو کی انوالمنٹ رہی ہے اور جو وہ پاکستان ان کو جو قوتیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ہم ان کے اگینس جائیں ان کے ٹھکانے ختم کریں گے یہ ایشو ہے اس پہ جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ ڈی سیز یا ایس پیز کے معتل ہونے کے حوالے سے جان صاحب یا ہومینسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے مریادی بات یہ ہے کہ ہم ایک تھورو انسپیکشن کریں گے اپنے سکیورٹی کا کہ ہمارے جو پیراڈائم سکیورٹی کے تحت ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا بارہ ربیو لیول کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا مہارم کے حوالے سے ٹارگٹس ہوئے ان جگہوں پر لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ٹارگٹ ہوئے اس کے لیے ایسو پی سیٹ کر دی گئی تھی آیا اس کے لیے جو ایسو پی سیٹ کی گئی تھی وہ پروینشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھ رہی ہے اگر میں آپ کو یقین بلاتا ہو جس اس ویری کومن کہ اگر کہیں سکیورٹی لیپس ہوگا تو وائی ووڈ انیبوڈی وانٹ ٹو سپیر دیکھ چاہے وہ ایس بی ہو چاہے وہ ڈی سی ہو جو مرضی اس کو کو کوئی پروینشل گورنمنٹ یقیناً اس کو سپیر رہی چار تو جو ہیں وہ آگے ہیں اور باقی دو بھی انشاءاللہ اللہ بازیاب ہو جائیں گے جہاں تک